موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام رمضان کے سائے میں آج ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگوں اسی طرح وہاں کے دارالافتہ کمیٹی کے آپ نگرہ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ دائی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی آج کی اس مجلس میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں عنوان ہے سہری اس حوالے سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ سہری کا وقت کیا ہوتا ہے اور اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سہری کا وقت کیا ہے اور اس کو کیسے جانا جائے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے سہری کا وقت جو ہے یہ تلوی فجر سے پہلے سہری ہم کو کرنی ہے رات کے کسی بھی حصے میں سہری کی نیت سے آپ کھا سکتے ہیں تلوی فجر سے پہلے یعنی فجر کا وقت میں جب ازان فجر کی ہوتی ہے تلوی فجر کے ساتھ ازان ہوتی ہے تلوی فجر سے پہلے ہم سہری کبھی بھی کھا سکتے ہیں سہری کی نیت سے تو سہری کا جو عجر اور ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا ایک حدیث میں ہے زید بن سعبیت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کب کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کر کے جب نماز پڑھنے جاتے تھے یعنی سہری کرنے اور نماز فجر کی نماز پڑھنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا وہ پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر وقفہ ہوتا تھا پچاس آیتیں میڈیم رفتار سے اگر کوئی پڑھے جتنا وقت لگے تو سہری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا اور یہی بہتر بھی ہے کہ جو ہے طلوع فجر سے قریب میں سہری کی گائے ورنہ رات کے کسی بھی حصے میں ہم سہری کر سکتے ہیں جائز ہے جس کو صبح صادق بولتے ہیں ہاں جس کو صبح صادق بولتے ہیں اردو زبان میں آپ تو جاننے کا جو وقت جاننے کا جو طریقہ ہاں وقت ہم کو پتا کیسے چلے گا کیو وقت ہو گیا ہے سہری کا ایک تو آپ کے پاس خود تیاربہ ہو آپ کو معلوم ہو کہ یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ جو ہے فجر سادق یا فجر کی نشانی ہے اب تو ہاں ماشاءاللہ توقید آگے ہی ہر چیز کلینڈر میں اور گھڑیوں میں موجود ہے بہت سارے لوگ تب جانتے بھی نہیں ہوں نشانیاں سمجھ بھی نہیں ہاں بلکل بلکل ہاں جو ہم لوگ کی جنریشن کے لوگ ہیں تو وہ تو بلکل بھی نہیں جانتے ہیں بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں گھڑی بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں یا آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں کسی نے آ کر کے باہر سے بتایا کہ اس کا وقت ہو گیا ہے یعنی شہادت کسی نے آ کر کے شہادت بھی آپ کو خبر دیا کہ جو ہے تلے فجر ہو چکا ہے اب آپ وہاں سے جو ہے سہری کرنا بند کر دیں سہری کھانا تو گویا کی دو طریقے ہوئے ایک تو خود آپ معلوم کریں خود معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ علامات آپ کو معلوم ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو گھڑی وغیرہ میں ابھی جو ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے ابھی جو کلندر آیا ہے وہ تو وہی علامتیں جو ہوتی ہیں انہی علامتوں پر آیا ہے کسی قابل اعتماد جہا کی طرف سے وہ صادر ہوا ہو جیسے ابھی ہندوستان میں جمعیتیں ہیں جمعیت علیہ حدیث ہے وہ کلندر نکالتی ہے یا بہت سارے مدارس اور جامعات والے نکالتے ہیں تو وہ موتون ہیں ہمارے نزدی تو اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو جیسے کوئی انپڑھ آدمی ہے وہ نہ گھڑی دیکھ سکتا ہے نہ موبائل دیکھ سکتا ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے تو کسی کے بتانے پر وہ اعتماد کرے گا تو بنیادی طور سے اس دو طریقے سے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ اب سہری کا وقت ہو گیا ختم ہو گیا جزاک اللہ خیر شیخ صرف راضی یہ سہری کے بارے میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے کھانے میں برکت ہے تو یہ آخر کیا برکت کا مطلب ہے یہ سہری ایک بات تو بڑی خوبصورت یہ سمجھ میں آتی ہے سہری کے حوالے سے کہ عام طرح بے روزے کا جب تصور ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اب تک کہ ہماری بات چلتی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا چھوڑ دینا یہ ثواب ہے تو ہم سہری کو بھی اگر روزے کے ساتھ ملا لیں تو بات یوں مکمل ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جب کھانے کا حکم دے تو کھانا بھی ثواب ہے اور جب کھانے کو چھوڑنے کا حکم دے دے تو کھانا چھوڑ دینا بھی ثواب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھاؤ تو کھانے پر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مت کھاؤ تو نہ کھانے پر ثواب ملتا ہے تو اس حساب سے سہری جو ہے وہ مستحب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے ہیں سب سے اہم ترین برکت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی برکت ہے اللہ کے نبی صحری کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحری کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روحانی برکت ہوئی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیزیں وہ سہری وہ سہری نہیں کرتے تھے ہم سہری کرتے ہیں تو جو مختلف حدیثوں میں اہل کتاب کی مخالفت اور ان کی مشابیت اختیار نہ کرنا اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی سہری میں کی سہری کرتے ہوئے یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے یہ اہل کتاب سے مخالفت کا ذریعہ ہے وہ ایک دین کی برکت ہے پھر یہ کی سہری آپ کرتے ہیں تو ایک قوت ایک طاقت ایک نشات آپ کو ملتی ہے اور کیونکہ رمضان کے مہینہ خاص طور پر تو آپ روزی کی حالت میں کوشش ہی ہونی تھی کہ آپ زیادہ سدھ عبادتیں کر لیں اور وہ عبادتیں کرنے کے لئے آپ کو قوت چاہیے اور وہ قوت آپ کو سہری میں مل جاتی ہے تو اس حساب سے بھی جو ہے اس کے اندر برکت ہے سہری ابھی نہیں کرے تو آدمی جو بھوک میں اتنا لاچار ہو جائے پڑا رہے گا سنن نہیں ادا کرتا تلاوتیں نہیں کر سکتا اس طرح سہری میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو وقت ہے سہری بھی وعدہ کر سکتا ہے دعائیں بھی کر سکتا ہے رات کے آخری پیر میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے اور یہ معمول ہونا چاہیے کہ انسان صرف سہری کی نیت سے نہ اٹھیں اگر سہری کرنا ہے تو کچھ وقت بچا کر کے اٹھیں اور اس میں دعائیں اللہ رب العالمی سے تلاوت کرے مغفرت کرے تو وہ نیکی کرنے کا دعائیں کرنے کا بھی بہترین وقت ہوتا ہے اس حساب سے بھی سہری میں برکت ہے لوگوں کا تعان کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی آ گیا تو اس کا تعان بھی کر دیں سہری کھلانا بھی چاہیے یہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اللہ کی نبی دوسروں کو بھی سہری کھلاتے تھے ہمارے عام طرف افطار کی دعوت کا احتمام تو بہت ہوتا ہے سہری کی دعوت کا احتمام اس طرح نہیں ہوتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سہری بھی کرائے کرتے تھے تو یہ بھی ایک برکت کا ذریعہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سہری کر رہے ہیں عجر و سواب کے حصول سے بعض علمان یہ بھی لکھا ہے کہ سہری کر لینے سے آدمی قوت آ جاتی ہے بعض لوگوں کو بھوک کنٹرول نہیں ہوتی تو بھوک جب قابل برداشت نہیں رہتی تو ان کے اخلاق بگڑنے لگتے ہیں بچوں پر گصہ کرنا فلانے بھی گصہ کرنا بہت بھوک آئے تو وہ امپلائی پر گصہ کر رہے ہیں تو وہ جو بدخلکی پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی سہری سہری سے گویا مطلب وہ اخلاق باقی رہتے ہیں سہری کرتا ہے تو بھوک اس کی کم رہتی ہیں اور اخلاق اس کے باقی رہتے ہیں تو اس طرح سے بہت طریف حضیلتیں جزاک اللہ خیر بہت اچھا سہری کی برکت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیغام ملا ابھی ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی یہ جو بات آئی کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو پرکت کھا ہے اور سہری کا حکم دیا ہے کھانے کا تو فقہی لحاج سے سہری کرنا کیسا ہے کیا حکم ہے مصطاب ہے واجب ہے فرض ہے کیا ہے دیکھیں سہری کے سلسلے میں کئی ایک حادیث وارد ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کی طرف شیخ نے اشارہ بھی کیا جو سہین کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تسحروا فَإِنَّ فِسْسَحُورِ بَرَكَةً تسحروا یہ جو ہے حکم دینے کا سیغا ہے سہری کرو سہری میں کیونکہ سہری میں برکت ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسحروا ولو بجرعت ما سہری کرو چاہے بھوٹ پانی ہی کیوں نہ پیلو ایک اور حدیث ہے اگر روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو سہری کرو دیکھئے یہ دو تین حدیثیں جن کا ذکر میں نے کیا ان سب میں امر کا سیغا ہے یعنی حکم کا سیغا ہے اور یہ قائدہ ہے فقہ اور رسول فقہ میں کہ جب امر کا اور حکم کا سیغا آتا ہے تو اصلاً جو اس کی دلالت ہوتی ہے وجوب کی ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا قرآن میں اگر حکم دینے کا سیغا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ واجب ہے تو یہاں پر یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کیا سہری کرنا واجب ہے کیونکہ اگر ہم سہری کرنا واجب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے سہری نہیں کیا تو ہم گنے گار ہیں کیونکہ امر پورا نہیں کیا اگر ہم واجب کہتے ہیں تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سہری کرنا یہ واجب نہیں ہے سہری کرنا واجب نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے دیکھیں امر میں ایک قائدہ ہے کہ امر اس وقت تک وجوب کیلئے ہوتا ہے جب تک وجوب سے اس کو پھیرنے والا کوئی قرینہ نہ ہو قرینہ سارفہ کہتے ہیں یعنی اللہ تک کہ رسول حکم دے دیں تو وہ چیز واجب ہو ہاں واجب ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی اشارہ موجود ہو کوئی اشارہ موجود ہو کوئی خارجی دلیل موجود ہو اس کو قرینہ کہتے ہیں تو وہ پائے جائے تو وہ وجوب سے دوسرے حکم کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے ہاں مستحب یا مباح جو بھی الگ الگ حکم کی طرف ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کبھی کبھی ویسال کرتے تھے ویسال کا مطلب کیا ہے کہ آج ہم نے جیسے روزہ رکھا اب مغرب کا وقت ہوا ہم نے اتاری نہیں کیا کانٹینیو کیا سہری تک کانٹینیو کیا پھر جو ہے سہری بھی نہیں کیا اگلے دن پھر کانٹینیو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دو دو دن تک ایسا کرنا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کہا کہ آپ لوگ کانٹینیو کر سکتے ہو لیکن سہری تک کانٹینیو کرو کیونکہ جو قوت اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے وہ آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو کانٹینیو کرنے میں اگلے دن تک بہت ساری پریشانیاں ہیں اس لئے عام امتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سہری تک کانٹینیو کرو وصال کرنا ثابت ہے گویا صحابے کرام بھی پہلے وصال کرتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سہری کرنے میں مسئلہت ہے اور نہ کرنے میں بعد میں پریشانی ہے خاص طور سے اگر کوئی کمزور ہے اس کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا سہری نہ کرنا اس روزے کو کانٹینیو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سہری واجب نہیں ہے اگر سہری کرنا واجب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے تو کبھی کبھی اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہری کو چھوڑنا بھی ثابت ہے گویا کہ یہاں پر ایک کرینہ جس کو شیخ نے کہا کہ اشارہ یہاں اشارہ موجود ہے یہاں پر جو عمر ہے یہ وجود کے لیے نہیں ہے تو لہٰذا سہری کرنا مستحب عمل ہے اور جیسا کہ میں نے کسی نشست میں ذکر کیا کہ ہم کو کوئی بھی عمل یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ تو سنت ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے ہم اس کو کیوں کریں برکتیں ہیں سہری کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ تاکتی ہے اسی میں ایک چیز میں اور اٹھ کروں گا میں تھوڑا سا میں اور مکمل کروں اپنی بات کو میں ناظرین اکرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھیں جب آپ سہری کریں تو آپ یہ نیت کریں کہ چونکہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے سہری کرنے کا اس لئے ہم سہری کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ نیت کی تو آپ کو اس کا عجر ملا آپ نے ساتھ میں یہ نیت کی کہ میں سہری اس لئے کر رہا ہوں کہ دن میں اللہ رب العالمین مجھے قوت عطا کرے اور میں عبادتوں کو زیادہ نشات کے ساتھ عدا کر سکوں یہ آپ کی دوسری نیت ہوئی اس پر بھی آپ کو عجر ملے گا آپ آفس میں آتے تھے ایمپلائیز پر غصہ ہوتے تھے بھوک اور پیاس کی ویسے آپ نے کہا نہیں آج میں سہری کر کے اچھے سے کھا پیٹے جاؤں گا تاکہ یہ بدخل کی مجھ سے نہ ہونے پائے یہ آپ نے ایک اچھی نیت کی آپ کو اس کا بھی عجر ملے گا یعنی جتنی نیتیں وہ جس قدر نیتیں ہاں اس لئے نیتوں کے بارے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ جب کوئی عمل آپ کرنے جائیں تو اس وقت جتنے خیر کی چیزیں ہیں ان سب کی نیتیں آپ کر لیں اور انشاءاللہ سب پر آپ کو عجر ملے گا اس لئے سہری کو معمولی نہ سمجھیں بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ سو گئے سوتے رہے جب اعظام ہوئی اٹھے نماز پڑھ لیے اور بہت سارے محروم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعظام ہوئی پھر بھی نہیں اٹھے وہ بعد میں اٹھ رہے ہیں تو سہری بہت برکت والی چیز ہے اور بہت ہی تاقید آئی ہے اس لئے ہمیں اس کی پابندی کرنی اس میں یہ ایک بات اور آتی ہے کیا کچھ خاص چیزیں بھی ہیں جت میں اللہ کے رسول کی ہدایت ملتی ہو یا ان کا کھانا مستحب ہو یا سنت ہو جی بلکل سمجھ گیا میں آپ کا سوال سہری کھانے کے لئے کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ آپ یہی کھاؤگے تو سہری ہوگی البتہ جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث کا ذکر کیا کہ تسحروا ولو بجر آتیما چاہے پانی ہی کیوں نہ پیلو لیکن سہری ضرور کرلو ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی سے پہلے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کھانے کی اشتہا آپ کو نہیں ہو رہی ہے آپ ایک گھر پانی ہی پیلیجے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سہری کے لئے کوئی خاص چیز ضروری نہیں ہے آپ پانی پیلیجے کچھ کھا لیجے کچھ بھی تو آپ کی سہری ہو گئی لیکن ایک حدیث ہے جس میں اللہ حکر نے اللہ حکر نے کہا نعمہ صحور المؤمنی التمر اللہ حکر نے کہا کہ مومن کی بہترین سہری خجور ہے تو اگر خجور مؤثر ہے تو اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم یا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم خجور کھائیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک رہنمائی کی ہے کہ خجور بہترین سہری ہے اور اگر آپ لوگ تو خجور کے جو فوائد بتائے ہیں طبع جدید نے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کی اندر کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جی جی جزاک اللہ اس کے اندر غزائیت کتنی زیادہ ہوتی ہے یہ طبع جدید نے ثابت کیا ہے تو اگر کسی کو خجور مؤثر ہے تو خجور کھائے بہتر ہے اس کے ساتھ دوسری چیزوں کی خواہش ہے لیکن کسی چیز کی پابندی نہیں ابھی جو آپ نے یہ طبع جدید کہانی کی مطلب یہ جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس کی جو تحقیقات ہیں اس کے لحاظ سے گویا ایک اور ایمان کا اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہریے میں خجور کھانے کی رغبت دلائی ہے تو اس کے فوائد گویا ذکر کی ہوئے ہیں ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے ڈاکٹرز کا یا سائنس کا خجور کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے انتہا غزائیت ہوگی اور وہ روزے دار کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے لیے مدد جو ہے ثابت ہوگی جزاک اللہ خیر شیخ ابھی یہ بات آئی ڈاکٹر نسیم صاحب کی گفتگو میں کہ وہ آزان میں اور نماز میں پچاس آیتوں اتنا وقفہ ہوتا تھا وہیں سے یہ سوال مزید وضاحت کا طالب ہے کہ سہری میں تاخیر کرنا کیسا ہے کیا حکم ہے اس کا روایتوں میں کیا بات ملتی ہے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے استعباب ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کے سہری کرتے تھے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سے بھی استعباب ثابت ہو جاتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عدیثوں سے اس کی تاقیب بھی ملتی ہے کہ سہری جو ہے وہ تاقیب سے کرنی چاہیے ابن ابان کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء ہیں یعنی تمام انبیاء کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم تاقیب سے سہری کریں افتار میں جلدی کریں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں ابن ابان کی روایت ہے تو اس سے پتا چلتا کہ صرف اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی انبیاء کی سنت میں رہی ہے تاخیر سے سہری کرتے رہے ہیں تو اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ آدمی اس وقت میں اٹھے کہ وہ آخری وقت میں سہری کرے اور پھر جو سہری کی برکتیں بتائی گئی ہیں اس کے فوائد بتائی گئے ہیں تو اس کا مقصد ہی بتائی گئے ہے کہ وہ دن کے وقت میں اس کو قوت حاصل لے جتنی لیٹ سے کرے گا سہری تو وہ جتنا تاخیر سے سہری کرے گا بہتر جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوئی کہ سہری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اب یہاں ایک مسئلہ ہی بھی آتا ہے کہ سہری میں تاخیر سے ممکن ہے آزان ہونے لگے یا اگر اس کی وجہ سے نہ ہو ایسے ہی آزان ہو جائے سہری کرنے سے پہلے جو ہے سہری کرتے وقت بتوری خاص اگر آزان ہونے لگے تو کیا کرے وہ کھانا رکھا ہوا ہے یہ ابھی کرنے جا رہا ہے ابھی کھایا نہیں ہے ابھی ازان ہونے لگے دونوں صورتیں ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں اسی بیچ میں ازان ہونے لگے یا کھانے جا رہے ہیں ابھی رکھا ہوا جب ازان ہونے لگے حریت کی کیا رہنمائی ہے اس صورت میں اس حصرے میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمْ اور ابھی برطن اس کے ہاتھ میں ہے برطن اس کے ہاتھ میں ہے اور ازان ہونے لگی تو کیا کرے تو اس برطن کو نہ رکھے فَلَا يَدَعُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ کی اس برطن کو نہ رکھے اپنی ضرورت جو کھانے پینے کی ہے اس کو پوری کر لے یعنی مکمل کر لے اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کی شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ سہری کا وقت کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اب ختم ہو گیا ہے نا تو اگر ہم کو یہ علم یقین ہے جو ہماری سہری ہے ہم اس علم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں کنوئے فجر ہو چکا ہے ہمیں یقین ہے مکمل تو ہم کو اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد ذن غالب پر غالب گمان پر ہے کہ ہاں ہو گیا ہے اس میں چند سیکنڈ کی اگر آپ تحدید کرنے جائیں گے تو آپ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو یہ ازان ہو رہی ہے ہمارا معظم احتیاط کا جو ہے کراستہ اپناتے ہوئے ازان کہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کلندر بنتا ہے کلندر کے بارے میں اگزیکٹ تو رہتا نہیں ہے اگزیکٹ نہیں رہتا ہے وہ ذن غالب پر رہتا ہے اور اسی کے حساب سے اگر ازان ہونے لگی ہاتھ میں آپ نے گلاس پکڑا ہوئے پانی پی رہے ہیں تو آپ مکمل کر لیجئے لیکن چونکہ ایسا فیصلہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے ہمارے عام ناظرین کے لیے یہ بہت مشکلی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاطاً ایک دو منٹ پہلے فارغ ہو لیں آپ کو اس مسئلے میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ تلوی فجر کے بعد کھانا پینا حرام ہے آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا جو ازان ہو رہی ہے وہ علمِ اقین کے بنیاد پر دے رہا ہے یا ازانِ غالب پر یہ مسئلہ جو آتا ہے اکثر اس لیے آتا ہے کہ کوئی سو گیا یا کسی وجہ سے کھانا پکنے میں گھر میں لیٹ ہو گیا اب وہ جلدی جلدی کھار ہے عام طور پر وجہ دوسری ہوتی ہے لیکن حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے اگر کوئی سویا ہوا ہے ازان ہونے لگی نیت کھلی اس کی بغل میں پانی رکھا ہوا اس کو اٹھا کے نہیں پینا ہے حدیث میں ہی کہ اگر برطن آپ کے ہاتھ میں آپ کھا پی رہے ہیں تو مکمل کر لیجئے ابتداء نہیں کرنے آپ کو ازان ہونے کے بعد ابتداء کی اجازت نہیں ہے کھا پی رہے ہیں آپ اس کو مکمل کر لیجئے ناظرین کو ایک بات یہ بھی بتانی چاہیے کہ بعض جبوں پر وہ معمول ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ میں برطن لے کر کے گلاس لے کر کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ازان ہونے کے جیسے ہی ازان ہو ویسے ہی ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ حدیث کا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں برطن لے کر انتظار کرتے ہیں حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کھا رہے تھے اور اچانک ازان ہو گئی تو یہ ہے کہ آپ کا دل پوری روزے میں لگا رہے کیا رہے میں نے وہ ختم نہیں کیا اور آپ یہی سوچتے رہے پورے روزے پورا دن کیا رہے وہ میرے ہاتھ سے رہ گیا تھا تو اتنا دل پر لے کر کمت رکھیں آپ کے ہاتھ میں ہیں جو وہ آپ کھا لیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہاتھ میں پانی لے کر بیٹھنے کی جیسے ہی ازان ہوگی ویسے ہی پانی پی لیں گے کیونکہ ازان ہوتے ہی کھانے سے رک جانا ہے نہ کہ کھانا یا پانی شروع کرنا ہے تو یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے اس حدیث سے وہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ وہ اتفاق سے کبھی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ازان ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں پانی تھا تو آپ پی لیں نہ یہ کہ آپ پہلے سے ہاتھ میں پانی لے کر رکھیں اور ازان کا انتظار کریں کہ ازان جیسے ہوگی ہم پییں گے جزاک اللہ خیر گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اتفاق سے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے اور ازان ہوئی تو جو اس کے پرتن میں موجود ہے جو اس کے کلاس میں موجود ہے اسے کھا پی لیں دونوں مشایق کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ مان لیجے ایسا ہو جائے اور بہت لوگ شاید ایسا کرتے بھی ہوں کہ مستقل نیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ سہری ہی نہیں کرتا ہو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت لیٹ میں مطلب کھانا شام کا کھاتے ہیں تو وہ سہری کے وقت نہ اٹھے وہ سو گیا پھر ڈائریکٹ فجر کی نماز میں اٹھے اس کا جواب ہمارے جن ناظرین نے ہماری اس سے پہلے کی نشستیں دیکھی ہیں وہاں ان کو مل سکتا ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی عمل سنت ہے تو سنت کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے اور ہم نے عرض کیا کہ سہری کرنا یہ سنت ہے تو سنت کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے وہ چاہے کانٹی نہیں چھوڑے گنہگار کی صورت میں ہے ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ اگر کوئی اس کو حقیر اور معمولی سمجھ رہا ہے اگر کوئی اس کا مزاق اڑا رہا ہے کوئی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی خیال ذہن میں ہے سنت کے سلسلے میں پھر تو وہ گنہگار ہوگا بلکہ یہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن کوئی ایسے ہی نہیں کر رہا ہے اس کو اعتراف ہے وہ جانتا ہے کہ سہری مصطحب ہے یہ خیر و برکت ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور سوال نہیں پہ پیدا ہوتا ہے آپ نے بھی بتایا تھا شیخہ بھی متوجہ ہوں گے کہ تلوی فجر سے پہلے کوئی بھی وقت میں وہ سہری کی نیاز سے اگر کچھ کھا پی لیتا ہے تو وہ سہری مانی جائے گی تو مان لیجئے افطار تو کر لیا افطاری کیا مغرب کی نماز اس نے پڑھی اب جو بھی اس کے پاس وجہ ہو اس نے ایش آباد یا تراوی بات یا تراوی سے پہلے کھانا کھایا اور اس نے سہری کی نیاز سے کھا لیا بلکل سہری ہو گئی لیکن آپ اس کا نتیجہ دیکھئے آپ ایش آباد کھا کر کے سو جائیں گے فجر تک میں کیا بچے گا جو بہت سارے فوائد شیخ نے گنوائے وہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ نے اس نیاز سے کھایا ہے تو انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو ملے گا اور سہری کو تاخیر کرنے کی جو فضیلت آئی ہے اس فضیلت سے اور اس کے فوائد سے آپ محروب ہیں نہیں اس معمول بنا لینے والے عام طور پر جو ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے اب یہ تو دینی مجلس ہے تو اس طرف توجہ عام طور پر نہیں جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کے حالات دیکھیں گے تو وہ لوگ جو سہری نہیں کرنی کی عادت بنا لیتے ہیں وہ اصل میں فجر چھوڑنی کی عادت بھی بنا لیتے ہیں یعنی وہ صبح اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو نہ وہ سہری کرتے ہیں نہ فجر پڑتے ہیں کم از کم یہ بھی برکت ہوتی ہے سہری کرنے کی وہ لوگ جو فجر نہیں کرتے ہیں وہ فجر پڑھ لیتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی کہ آپ نہیں کریں تو وہ فجر بھی پڑھنا چھوڑ دے گا اور ہم خود یہ دیکھتے ہیں نا کہ رمضان کے ابتدا میں آپ دیکھئے فجر میں جو ہے صفیں زیادہ ہوتی ہیں آہستہ آہستہ جو کم ہوتی ہیں اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں نے وہ فجر بھی چھوڑنے کا معمول بنا لیا آہی آمندر پہنے ہیں ممبئی میں بیونڈی میں اور جو بادے بڑے شہر تو وہاں نوجوان بارہ بارہ بجرات تک اور ایک بجرات تک کھاتے رہتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اب وہ سہری نہیں کرتے وہی ان کی سہری ہو جاتے ہیں تو آپ سوچئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے اگر کوئی سو رہا ہے اور اس کے نیت میں نہیں ہے کی فضل میں مجھے جاگنا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے اللہ شیخین کو جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے ناظرین ہم نے سہری کے موضوع پر ایک خوبصورت گفتگو سمات کی ہے بطور خاص ہم نے اس میں یہ جانا کہ سہری کو تاخیر سے کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے سہری میں برکتیں ہیں اور فوائد ہیں اور اس کا وقت کیا ہے اور اس کے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی گئی اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں